اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کا تعارو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لئے ہر دور میں رسول اور نبی علیہ السلام بیجے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ان ہی رسولوں میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے جو اللہ کے پہلے رسول ہیں حضرت عادم علیہ السلام کے انتقال کے بعد بہت عرصہ تک ان کی اولاد توحید پر قائم رہی پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونے لگا اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے چنانچہ جب زمین پر بدفرستی عام ہو گئی تو اللہ نے اپنے بندہ اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اس مشرق قوم کی طرف بیجا یہ قوم راک کے علاقہ میں آباد تھی اچھا دنیا میں بدفرستی کا آغاز کیسے ہوا حضرت عادم علیہ السلام کی اولاد میں پانچ نیک بزرگ وز سوا یعوس یعوب اور نصر تھے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ بہت غمگین ہوئے شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ ان جگوں پر جہاں وہ نیک بزرگ بیٹھا کرتے تھے ان کے مجسمے یعنی بت بنا کر رکھ دو اور ان کے نام پر ان بتوں کے نام رکھ دو تو اس سے اللہ کی عبادت میں تمہارا دل اسی طرح لگے گا جس طرح ان کی موجودگی میں لگا کرتا تھا لوگ شیطان کی اس دوکہ میں آ گئے اور انہوں نے ان پانچ بزرگوں کے مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں اپنے سامنے رکھ لئے اپنے سامنے رکھ لئے تاکہ یہ لوگ نیک لوگ انہیں ہمیشہ یاد رہے شروع شروع میں تو لوگ ان بتوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خود بھی نیک بننے کی دعائے کرتے رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہی کی عبادت کرتے رہے مگر بعد میں آنے والی نسلوں نے انہیں انہیں بتوں کی پوجہ شروع کر دی یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا چنانچہ اس مشرق قوم کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو رسول بنا کر بیجا شرق کی وجہ کیا تھی شیطانی لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی ڈالا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسے ہی نہیں بنائے تھے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بھی کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے اس لئے تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجہ کیا کرو یہ تمہاری مشکلات دور کریں گے اور تمہارے مسائل حل کریں گے اس طرح لوگ شیطان کے بہتاوے میں آ کر ان بتوں کی پوجہ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرق کرنے لگے شرق کا مطلب ہے کہ کسی ہستی یا شے کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا اللہ نے شرق کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے پھر اس کے بعد دعوضِ تحید شروع ہوئی حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرق کرنے اور بتوں کی پوجہ کرنے سے ملا کیا آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے اکیلے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی قوم نے آپ علیہ السلام کو ترہ ترہ کی تکلیفیں پنچائی اور مزاد اڑایا پھر دعوت توحید کے دوران قوم کا کیا رد عمل ہوا قوم کے چند لوگوں چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نو علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لیا قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نو تمہارے ماننے والے تو ہم میں سے غریب لوگ ہیں تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دو حضرت نو علیہ السلام نے ان ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا قوم نے حضرت نو علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوٹ سکتے اب تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ حضرت نو علیہ السلام نے ان کے بار بار انکار کرنے پر اللہ کو یوں پکارا کہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑیے بے شک اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے کشتی بنانے کا حکم جب قوم کی مسلسل نہ فرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا اراتح فرما لیا تو حضرت نو علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا چنانچہ حضرت نو علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی جب آپ علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مزاق اڑا رہی تھی ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے یہ کشتی کہاں چلے گی لیکن حضرت نو علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ دیئے وغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر عمل جاری رکھتے ہوئے کشتی بنا لی پھر کافروں پر اللہ کا عذاب کیسے آیا جب کافروں پر اللہ کے عذاب تفقت آیا تو اللہ نے حضرت نو علیہ السلام تو کشتی میں اپنے گھر والوں ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی تو فان بن گیا اور پہاڑ جیسی اونچی موجیں اٹھنے لگی یام کا انجام حضرت نو علیہ السلام کی تین بیٹے حضرت حام حضرت سام اور حضرت یافیت ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے جبکہ ایک بیٹا یام کشتی سے باہر تھا حضرت نو علیہ السلام نے یام کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار سب اہل ایمان کو محفوظ رکھا پھر تو فان کا اختتام کیسے ہوا اللہ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے رکا چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے توفان تھم گیا اور توفان کا پانی خش کر دیا گیا حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ارارات کے پہاڑی سنسلہ کے ایک پہاڑی جودی پر جا کر رک گئی ارارات ترکی اور آرمینیہ کی سرحد کے قریب ہے یہ علاقہ آرمینیہ کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہے یہ پہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے نسل انسانی کا تسلسل کیسے ہوا کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے حضرت نو علیہ السلام جماعت ان کے ایمان لانے والے تینوں بیٹوں یعنی حضرت حام حضرت سام اور حضرت یافیس سے انسانوں کی نسل شلی اسی لئے حضرت نو علیہ السلام کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے اس واقعے سے ہمیں کیا سبب اصل ہوتا ہے شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں خود بھی ضرور بچنا چاہئے اور دوسروں کو بھی بچرے کی دعوت دینی چاہئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی برائی سے محفوظ رکھے آمین سم آمین موسیقی